السلام علیکم میں ہوں فاظر سچار سمی ابراہیم ایک والنون انکر پرسن بول ٹی وی پہ آج کل ہوتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بھی وہ چلاتے ہیں اور اس پر بھی سارے فیکس ان فگرز لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں اے آر وائی اور بول اور کچھ ٹی وی چینل ایسے ہیں جو عمران خان کے جلسے منہ کرنے کے باوجود دکھاتے ہیں اور ان کے انٹریویوز چلاتے ہیں یا تحریک انصاف سے ریلیٹڈ چیز ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں اور موجودہ حکومت پر جو جائز تنقید ہے جو اس کے غلط کام ہے اس کو ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کا غصہ بہت زیادہ ہے نون لیگ میں خاص طور پر اب سمی ابراہیم کو ٹائگٹ کیا گیا اس سے پہلے اور شہر شریف کے گھر میں ایف آئی اے والے گھس کر انہیں حراس کرنے کی کوشش کر چکے ہیں سابر شاکر کو فکس کرنے کی باتیں ہو چکے امران ریاض خان کو فکس کرنے اور مارنے جیل میں ڈالنے کی باتیں ہو چکے امران ریاض خان پر بھی کیس کر دیا گیا ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں سمی ابراہیم پر ہونے والے کیس کی جو کہ پیک آرڈیننس کے تحت ہوا ہے یہ وہی پیک آرڈیننس ہے جس کے خلاف مریم نواز بہت بولی تھی یہ وہی پیک آرڈیننس ہے جس کے خلاف شباز شریف نے اتجاج کیا تھا یہ وہی پیک آرڈیننس ہے جسے بلاول زرداری نے غلط کہا تھا یہ وہی پیک آرڈیننس ہے عاصف زرداری نے نامنظور کہا تھا یہ وہی پیک آرڈیننس ہے جسے سب نے مسترد کیا تھا اور اسے عدالتوں نے ختم کر دیا تھا اسے عدالتوں نے کہا تھا کہ اس پر عمل درامت نہیں ہوگا لیکن سمی ابراہیم پر جو کیس کیا گیا ہے یا انہوں نے نوٹس کیا گیا ہے کہ وہاں جواب دے وہ اسے پی کارڈیننس کے ایک شک کے تحت کیا گیا ہے جو کہ ختم ہو گیا تھا پی کارڈیننس اور سمی ابراہیم کا خصور کیا تھا سمی ابراہیم نے کچھ سوالات اٹھائیتے ہیں فوج کے رول کے حوالے سے فوج کا جو کردار جو لوگ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے اور بہت سے فیکسنٹ فگرز کے ساتھ انہوں نے کچھ سوالات ریس کیا تھا جسٹ انہوں کوئی بلیم گیم نہیں کیا تھا نواز شریف اور مریعہم نواز کی طرح کسی جانرل کا نام نہیں لیا تھا فوج کے ادارے کو انبولز نہیں کیا تھا ایسا کچھ نہیں کیا تھا لیکن کیونکہ سمی ابراہیم ٹارگٹ تھے سمی ابراہیم عمران خان کے جلسوں کو کور کرنے کراچی لاہور ہر جگہ جاتے رہے تھے انکر عمران خان سابر شاکر عرشہ شریف کی طرح سمی ابراہیم بھی ایک ٹارگٹ تھے اور کیونکہ سمی ابراہیم شاید آسان ٹارگٹ تھے تو ان کو پیک آرڈیننس جو کہ پیک آرڈیننس جس کے خلاف یہ سب لوگ تھے اور وہ ختم بھی کر دیا گیا تھا اسی آرڈیننس کی ایک شک کے تحت ان پر کیس کر دیا گیا اب سوال یہ ہے کہ آزادی صحافت کہاں گئی پیمرہ اب کیا کر رہا ہے عدالتیں اب کیا کر رہی ہیں قانون کا ہر بندے کے ساتھ اب ڈیفرنٹ مزاج کیوں ہیں ہر بندے کے لیے الگ قانون کیوں ہیں اسی طرح تاریخ مطین کے یوٹیوب چینل پر دیکھیں اور کچھ سوالات کی ہیں اور تاریخ مطین بھی شاید اسی لسٹ میں آتے ہیں کہ جنہیں لسٹٹ کیا گیا ہے شورٹ لسٹٹ کیا گیا ہے جن کو فکس کرنا ہے جن کو سبق سکھایا جانا ہے تو کیا اب صحافی بلکل ہی گنگے بہرے ہو جائیں گے یا پھر ان صحافیوں کی طرح کے جو لفافے لیتے ہیں یا پھر جو وزیراعظم کے ساتھ دورے جو کرتے ہیں حج عمرے کرتے ہیں یا پھر وزیراعظم ہاؤس میں افتانیاں کھاتے ہیں اور یا وہ جس ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں ان کی زبان بولنے پر مجبور کر دیا جائیں گے اس زور زبردستی کے ساتھ پھر دوسرا سوال اب یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر پی کا آرڈیننس جو کہ ختم کر دیا گیا تھا اگر اس وہ لاغو ہوتا ہے تو پھر وزارت داخلہ اور وزیراعظم پرسو کہا تھے جب مریم نواز جنرل فیس کے حوالے سے بات کر رہی تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت اف ایسا کچھ کہا بٹ پرسو جب انہوں نے جنرل فیس کے حوالے سے بات کی اور تمام میڈیا چینلز نے اسے جنرل فیس کا نام لیے بغیر جنرل فیس پر تنقید کی لکھا اور بولا تو اس وقت پی کا آرڈیننس کہاں گیا تھا یہ اب ایسے سوالات ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں پاکستان بدل چکا ہے شاید فوج یہ مانا نہیں چاہ رہی شاید نولی کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی ایٹیز کا زمانہ چل رہا ہے کہ جو وہ چاہیں گے جیسے چاہیں گے وہ کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے بہت کچھ بدل چکا ہے اور پاکستانی اب سوال کرتے ہیں سوال کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ جتنا بھی کنٹرول کرنا چاہے جتنے بھی پابندیاں لگانا چاہے جو ان سے بھی تانون جو لاغو کر لیں لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اس وقت عمران خان کی ویو چل رہی ہے مہنگائی کے خلاف مہنگائی کا بیانیاں بنا کر یہ حکومت آئی تھی ڈالر مہنگا ہو چکا ہے کوئی میڈیا ہاؤس نہیں بتاتا سٹاک مارکیٹ کرائش کر رہی ہے آٹا مہنگا ہو چکا ہے بجلی کی قیمت تین بار بڑھائی جاش کی ہے پیٹرل کی قیمت بڑھانے والے ہیں کبھی بھی بوم گر سکتا ہے مرگی کا ریٹ چھے سو سے سات سو روپے کلو تک پہنچ چکا ہے حمزہ شہباز جب بھی حکومت میں آتے ہیں چکن کا ریٹ تو ظاہر ہے پولٹری کا ریٹ تو ظاہر ہے بڑھنا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کا بزنس ہے یہ سب لوگ یہ جانتے بھی ہیں تو تمام وہ چینل کے جو عمران خان کے دور میں مہنگائی پہ مائک لے کے باہر نکل جائے کرتے تھے وہ اینکرز وہ ریپورٹرز اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ سب کو فکس کر دیا گیا اور جو فکس نہ ہو اس کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے جو شریف کے گھر میں کیا گیا جو کہ عمران ریاض خان کو دھمکے دے کر کیا گیا یا پھر جو کہ سمی ابراہیم جیسے انسان کو ٹارگٹ کر کے اس پیک آرڈیننس کے تحت کیا جا رہا ہے یہ آزادیہ صحافت کے حوالے سے بھی بڑا شب خون مارا جا رہا ہے جس پر صحافتی برادری بولتی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس ہمام میں سب ہی ننگے ہیں کچھ چینرلز کچھ ریپورٹرز کچھ اینکرز الگ سے ہیں جو کہ اس وقت اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں خلاف بھی اس سنس میں کہ جو اس کے طور طریقے ہیں جیسے آتے ساتھ ہی بھائی کو شباز شریف نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا ایک مفرور مجرم سند دیافتہ مجرم جو کہ پاکستان سے مفرور ہے بھاگا ہوا ہے علاج کے لیے گیا تھا واپس نہیں آیا اس سے وہاں لندن میں بیٹھے ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا گیا مریم نواز نے بھی باہر جانے کی کوششیں کی اپنے تمام کیسز کے ثبوت مٹائے جا رہے ہیں آفیسز کو چینج کیا جا رہا ہے تو یہ سارے سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں پیک آرڈیننس ہو یا پھر کوئی اور قانون عوام کو یا اینکرز کو یا جو سچائی بتانے چاہتے ہیں شاید اب ان کو روکا نہیں جا سکتا وقت کا تقاضی یہ ہے کہ جو نوشتہ دیوار ہے اسے سمجھ لیا جائے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ضرور شیئر کیجئے گا اپنے کمنٹ کے ذریعے اجازت دیچیں اللہ حافظ